نورپور میں بھارتی کسان یونین کے جلادیہ سوریش پٹھانیہ نے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیندر سرکار پر جنتا کے جھوٹے وائدے کرنے کے عاروب لگائے انہوں نے کہا کہ چناؤ کے سمیں جنتا کے ساتھ بڑے بڑے وائدے کیے تھے لیکن کیندر سرکار آز تک ایک بھی وائدہ پورا نہیں کر پائی ہے چناؤ کے سمیں کسانوں کی آئے دگنی کیے جانے کے وائدے کیے گئے تھے لیکن سرکار سے اب پوچھ رہے ہیں کہ کسانوں کی آئے کب اور کتنی دگنی ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ حال ہی میں پردیش میں بھاری برسات کے قارن کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے نورپور کے بلوک ریٹ بدوہی کھنی جیسے علاقوں میں برسات کا زیادہ نقصان ہوا ہے کسانوں کی کئی کنال بھومی برسات کے چلتے کھڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے وہیں پرشاشن ان جگہوں پر گیا تو جرور لیکن وہاں بھی کسانوں کو معافجہ دینا تو دور کی بات ہے اس کا آنکلن کرنے کی جہمت تک نہیں اٹھائی انہوں نے کہا کہ چاروں بلوکوں میں سبجی آدھی کی پیداوار پر بھی بھاری نقصان پہنچا ہے کسان بینک سے لون لے کر لاکھوں کے کرجے تلے دبے ہیں لیکن سرکار دورہ ان کے لیے کوئی ٹھوس نیتی نہیں بنا گئی اگر معافجہ کے لیے کسان بینک جاتا ہے تو بینک بولتے ہیں کہ یہ فصل بیما یوجنا ہے اس کا گوگل سیٹنگ ہے وہ کسان کے کھاتے میں سیدھے پیسے آتے ہیں ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے پتھانیہ نے عروب لگایا کہ پراکرتک آبدہ کے اترکت بھی ٹامٹر لوگ کی توری آدھی سبجیاں جن کا سبجی منڈی میں دام پانچ سے دس روپے ہے لیکن بازار میں یہی سبجیاں تیس سے چالیس روپے بک رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مل رہا ایک حصہ اور اس کا چھے حصے بچولیاں کھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ڈیجل کا ریٹ اتنا مہنگا ہے کہ کسان کی بوائی چھے سو روپے پرتی گھنٹا تھی اب آٹھ سو روپے پرتی گھنٹا ہو گئی ہے کھاد ہوا بیچ کی دام بھی پڑھ گئے ہیں اس سے کسان کے اوپر آرتھک بوجھ بڑھتا جا رہا ہے پٹھانیہ نے کہا کہ کسان جس کے نام پر جمین ہے جو کھیتی باری کرتا ہے سب کے لیے صرف ایک ہی پرمان پتر ہونا چاہیے اس میں کوئی جاتی پاتی کا آنکلن نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر بھی کسانوں کو جاتی پاتی کے نام پر لڑائے جا رہا ہے صرف ایسی ایسٹی کے لیے معاوجے کو الگ سے پرابدھان کر انہے کسانوں کے ساتھ سرسر انیائے کیا گیا ہے پٹھانیہ نے کہا کہ سرکار کو ان سبی باتوں پر دھیان دینا چاہیے نہیں تو کسان جہاں آتمتیا کرنے پر مجبور ہوگا وہیں ہیمارچل کا کسان بھی اسی کگار پر پہنچ چکا ہے کیونکہ وہ بینک کا کرجہ نہیں چکا پائے گا اور مجبور آتمتیا جیسے قدم اٹھانے پڑیں گے سرکار نے بڑھ بڑھ بادے کیا تھے اور آخر ٹائم سرکار تو آیا یہی بول دیا کہ کسانوں کے لیے ہم نے یہ کر دیا پوکن دیا لیکن رات ایسے ہیں کہ آج شکنا بھی مرسان ہوا ہے یہ جگہ پر سو پرسنٹ روک کی جمینی نہیں بھیلی ہے لیکن اس کے لیے کوئی براوادان نہیں ہے وہاں پر کوئی دپارٹمنٹ کو آتا ہے دیکھتے چلے آتا ہے آج ساک چاک چاہ ساک تک اس کے اندر اندر کے لوگوں کا کسا دیا ہو تب آپ کی کس سامنے پہ جنگی اور ایسے ہم کسی کو اس کو بے لپائے کیونکہ ان کے اوپر سرکار کو بھول کرنے چاہیے نہیں تو کسان آتمہتیا کے لیے تو پہلے ہی آتمہتیاں ہو رہی ہیں اور یہاں کے کسان بھی تو اسی خلقہ پیادیں اسی راستے کو اپنائیں گے کیونکہ وہ بینک کا کردہ دے نہیں پائیں گے اور مجھے پاک کو چارہ نہیں ہے وہ آتمہتیا کے لیے مجھے 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 ہو چاہیے ہیں ان میں اتنا زیادہ مشوان ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے کہ یہ ریٹ میں لبرپر کے پارے لٹ میں اور بدوی خنی یہ ایک ہے جہاں کا بار کچھ پیٹ میں آیا ہے لیکن پرشایسے وہاں گیا جب جب وہاں ہے لیکن وہاں کوئی حرد سل نہیں ہوئی ہے کسی پرکارتہ بھی کوئی کام مواجر ہے مواجر کرا تو کہاں دینا رہا انکلان کرنے بھی کوئی نہیں گیا مواجر